نواز شریف اور جسطہ مواد ہائی کورٹ میں سرندر کریں گے ناب ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر دھائی بجے سامات ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسنل سامات کریں گے عدالت نے نواز شریف کو آج تک گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم دے رکھا قائد نون لیگ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے سامنے بھی پیش ہوں گے رات مری میں گزاری لیگی قیادت بھی ہم راہ تھی اسلام آباد پولیس نے نواز شریف کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کر دی تین سپیشل پولیس وینڈز بھی سکوٹ میں شامل ایٹی ایس اہلکاروں کا دستہ تائنات اسلام آباد پولیس کا خصوصی دستہ سکوٹ کے ساتھ رہے گا توشہ خانہ کیس عدالت نے نواز شریف کو پیشی کے لیے ڈیرھ بجے تک وقت دے دیا احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کیس کی سماک کر رہی ہیں وکیل نے صدا کی باقی روٹین کے کیس سے سننے ہمیں وقت دیا جائے نواز شریف کے وکیل نے عدالت میں تین درخواستیں دائر کر دی توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی زم شدہ پروپٹی کو ریلیز کرنے کی اپیل پلیڈر مقرر کرنے اور عدالت میں زمانتی مجل کے جمع کروانے کی درخواستیں شامل چیرمن پی ٹی آئی کی ادم پیشی الیکشن کمیشن نے سیکٹری داقلہ کو طلب کر لیا وزارت داقلہ نے الیکشن کمیشن کو ڈیالا جیل میں سماد کرنے کی تجویز دیتی سماد سنات رانی کی سربراہی میں چار رکنی بینچ نے کی کہا وزارت داقلہ ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے کرائے گی پی ٹی آئی چیرمن کی زندگی کو خطرات لاحق ہے وہ خود بھی اظہار کر چکے اے آئی جی آپریشن پنجاب نے ریپورٹ جمع کروا دی وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن کی اصل توہین ہوئی بجلی کے بھی لوام سے نہیں بڑے جا رہے اوپر سے اب گیس کا جو بامبینوں نے پوڑا ہے اب اس حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اب اللہ یہ ہم پر رحم کرے گیس دیاں کیمتہ کی ہر شہدی قیمت باتے گئی اور اسمان ناگلہ کہا رہے ہیں ہر بندہ مارے تو مارا بندہ کی تگڑا بندہ بھی پیس گیا جتنا کدھر سے فوڈ کریں گے کام اتنے ہے نہیں ہے جتنا بل بڑا رہے ہیں یہ گیس کے بل بڑا رہے ہیں پجلی کے بل نہیں دیا جا رہے ہیں گیس کے کہاں سے دیں گے گیس بھی مہیا کریں اور ریٹ بھی کم کریں گریب آدمی تو پیستہ ہی جا رہا ہے نگرہ حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر گیس بم گرا دیا قیمتوں میں بڑے اضافے کی منظوری نئے گیس ٹیریف کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا نگرہ وزیر خزانہ شمساد اکتر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس بیرون ملک سے دس لاکھ میٹرک ٹان گندم درامت کرنے کا فیصلہ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری فضائی حملے میں مزید ایک سو دس فلسطینی شہید فلسطینی شہدہ کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ گئی دو ہزار سے زائد بچے اسرائیلی دشت کرتی کا شکار ہوئے رفا اور خان یونس کے پناکزین کیمپس پر بارود برسایا سہنی فوج نے ایک دن میں تین سو بیس مقامات کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج کا لبنانی سرحد پر حملہ حزبولہ کے چارکار کو انشہید کر دیئے اسرائیلی وزیر دفاع کا قتل عام سے دل نہ بھرا غزہ میں زمینی حملے تین ماہ تک جاری رکھنے کی دھم کی اندھن کے ادم فراہمی سے زندگی مفروض ہونے لکھی غزہ کا سب سے بڑا اسپتال تاریکی میں جوب گیا حماس نے دو مزید اسرائیلی یر غمالی رہا کر دیئے اسرائیل اور فلسطین تناسے میں بڑی طاقتوں کی انٹری چینی وزیر خارجہ جمہریات کو واشنگٹن جائیں گے امریکی ہم منصب سے ملاقات کریں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا امریکہ کا حماس کے ساتھ براہ راست آرکتہ نہیں خطے میں پارٹنرز کے ذریعے حماس تک پیغام پہنچاتے ہیں نوروے نے جنگی جرائم کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر دی غزہ کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی مصمت قومی ایڈائن کا فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال نہ ہو سکا اندھن کی کمی کے باعث پروازیں آج بھی منسوخ کراچی سے استانباد، تربت اور لاہور کی دو طرفہ پروازیں اڑا نہ بھر سکیں شہر اقایت سے سکر اور کوئٹہ کی دو طرفہ پروازیں بھی منسوخ پی آئی نے اندھن کی مت میں پی ایس او کو دس کروڑ نووے لاکھ ادا کیے کئی روز کی تیزی کے بعد سٹوک ایکسچینج میں مندی کا رجحان ایک سو انیس پوائنٹس کی کمی، انڈیکس اکاون ہزار کی نفسیاتی حد سے گر گیا انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے مہنگا، قدر دو سو نواسی روپے بیس پیسے ہو گئی کرکٹ وول کپ دو ہزار تئیس میں تیسرا بڑا اپسٹ پاکستان کو افغانستان کے ہاتھوں آٹھ وکٹوں سے تاریخی شکست سست بیٹنگ، خراب فیلڈنگ اور ناکس بولنگ کومی ٹیم کو لے ڈوبی افغانستان نے تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو ونڈے میں ہرایا افغان بل لباسوں نے چارہانہ انداز میں بیٹنگ کا آغاز کیا اپنرز ابراہیم زادران اور رحمان اللہ گرواز کی نفس سنچریز کپتان حرشمت اللہ شاہدی اور احمد شاہ کی درمیان شانوے رنز کی نقابل شکست شراکت پاکستان کا دو سو تیراسی رنز کا حدف انچاس میں اوورز میں دو وکٹو کے نقصان پر پورا کر لیا بابر آزم چوہتر اور عبداللہ شفیق اٹھاون رنز بنا کر نمائے رہے افغانستان کے اوپنر زادران کو میچ کا بہترین کھلاڑے کرا دیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ میں تیسری شکست سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے گرین شرٹس کو اپنے باقی چاروں میچز ضرور جیتنا ہوں گے کومی ٹیم کی تینوں شعبوں میں انتہائی ناکسترین پرفارمنس ناکست فیلڈنگ پر کئی چوکے کرائے کومی کرکٹرز ہاتھوں میں آئی گیندے بھی نہ پکڑ سکے پاکستانی ٹیم ڈیریکٹر میکی آرثر فیلڈنگ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے ادھر ادھر دیکھتے رہے فاسٹ بولر حارس روف کی پھر مایوس کن پرفارمنس افغان بیٹرز کے ہاتھوں پٹھائی اپنے پہلے ہی اوور میں چار چوکے کھائے افغان بیٹرز کی آئی بھی خوب سیٹ کرائی پاکستانی بولرز وکٹوں کی تلاش میں بے بس نکھائی دیئے شاہین شافریدی اور حسن علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی عبداللہ شفیق اور بابر آزم نے نصف سنچریاں بنائی کپتان بابر آزم کا کھلے دل سے ہار کا اطراف کہا ہم اچھا نہیں کھیلے افغانستان پاکستان کے حسانات بھول گیا افغان اوپنر زادہ ران نے پاکستان کے خلاف زہر اگل ناشت رکٹیاں میچ کے تاثب بھرپور گفتگو جنہوں نے ایک رکٹ سکھائی انہیں کے خلاف ہر سا سرائی کہا اپنی جمع جیت ان افغانوں کے نام کرتا ہوں جنہیں پاکستان سے بے دخل کر دیا گیا پاکستان نے دہائیوں تک افغان مہاجدین کی مہمان نوازی کی قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا افغان پرکٹر نے اس بات کا خیال تک نہ کیا کرکٹ ورلڈ کپ کے بڑے مقابلے جاری آج جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش ٹکرائیں گے میچ ڈیر بجے ممبئی میں شروع ہوگا ٹیم جنوبی افریقہ چار میں سے تین میچ جیت چکی بنگلہ دیش نے چار میں سے صرف ایک میچ جیتا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتا ہے ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سا اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پر پاکستانی ہے تو ان کے بائیو میٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے کیا اس میں کوئی ان کو کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے تو چلو میں اس پہ بھی ضرور سکتا عدالت کسی کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دے تو تسلیم کرنا ہوگا لیول پلینگ فیلڈ ایک جماعت کو جتوانے کا نام ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا دو ہزار اٹھ کی لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے جب جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کی نیوز کانفرنس کہا ہمارا کام صرف الیکشن کے عمل میں محبنت کرنا ہے کوشش ہے ہمارے میار کے مطابق ایک نام نے ہاتھ لیول پلینگ فیلڈ ملے لوگ اسے اپنے مطابق قابل قبول نہیں سمجھیں گے نواز فریف کے لیے ناترہ کو ہدایت دے کر حکومت نے کوئی اضافی کام نہیں کیا اس سے نواز فریف کو کیا سیاسی فائدہ ہوا موسیقی 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 اقوام متحدہ کا 78 یوم تاسیس افواج پاکستان کی اقوام متحدہ کے ساتھ امن کے قیام کے لیے طویل خدمات سر انجام دی امن مشنز میں 170 جوان اور 24 افسران جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے آرمی چیف نے یوم تاسیس پر نیک خواہشات کا اظہار کیا جنرل آسیم منیر نے کہا پاکستان پور امن دنیا کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کے پرچم تلے خدمات کی منفرد تاریخ رکھتا ہے پاکستانی مسلح واج اقوام متحدہ کے چارٹر اصولوں پر عمل پیرا ہیں دنیا کو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر جگہ بنانے کو کوشہ ہیں چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے اقوام متحدہ کے قیام کو اچھا ترسال مکمل دنیا بھر میں آج اقوام متحدہ کا دن منایا جا رہا ہے مقوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی آج بھی مکمل خاموشی اقوام متحدہ میں اب تک مسئلہ کشمیر پر پانچ قرارتاتیں منظور ہو چکی اقوام متحدہ کی قرارتات کے مطابق کشمیر کی آزادی اور حق قدراتی یقینی بنائے کے اقوام متحدہ میں آزاد اور گرچانبدار انتخابات کروانے کے قرارتات بھی منظور ہو چکی نگران وزیراعلا پنجاب کا اقارا کا ہنگامی دورہ موسی نکوی ڈی ایچ کیو اسپتال اور تھانا صدر گئے پولیس ٹیشن کے فرنٹ ڈیسک پر درخواستوں کا جائزہ لیا حوالات میں موجود منظمان سے کیسز کے بارے میں پوچھا موسی نکوی نے زیر تعمیر ایم ای جنا روڈ اور جم خانے کا معاینہ کیا دونوں منصوبوں پر کام تیز کر کے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت سموک کی صورتحال بہتر اثبت کو بھی لاہور میں چھٹی نہیں ہوگی نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کی زیر صدارت اچلاوس میں فیصلہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف فریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی بھرپور ایکشن کا حکم موسی نکوی نے کہا کہ بھٹو اور فیکٹریز کے خلاف بھی بلا امتیاز کاروائیاں چاری رکھی جائے موسیقی